اس وقت کی سب سے بڑی فکر واسطفیق نیانترن ریکھا یعنی ایل ایسی بنی ہوئی جہاں جین کی راشفتی شی جن پنگ ہر روز نئی سازش رہے اور جن پنگ کی سینہ ہر رات جگہ جگہ پر گھات لگا رہی ہے اس کا ہندوستان کے جوان بہت ہی بادوری سے جواب دے رہے ہیں اور کتنی اچھی طرح سے جواب دے رہے ہیں اس کی مثال پیش کی ہے بلیک ٹاپ سے چینی سینکوں کو خدیر کر کل خبر آئی تھی کہ چین کی سینہ کے ساتھ انتیس اگستی رات پنگ گانگ میں چھڑپ ہوئی تھی جس کے ساتھ بھارتی سینہ کی جوانوں نے وجہ کا آرمد کیا لیکن اب ایک اور بڑی خبر آ رہی خبر یہ ہے کہ اکتیس اگست یعنی سوموار کو بھی بھارت اور چین کی سینہ کے بیٹھ جھڑتے ہوئی یہ چھڑپ ٹھیک اسی دن ہوئی تھی جس دن چشل میں بھارت اور چین کی کمانڈر لیول کی میٹنگ چل رہی تھی جسے ایک بار پھر صاف ہو گیا کہ ایک طرف تو چین بات کر رہا ہے تو دوسری اور گھات بھی لگا رہا ہے بھارت نے چین کی اور سے کیا جا رہا ہے ید کے زکساوے کا کڑا ورود جتایا حالکہ اس اموار کی جھڑپ کی پوری خبر ابھی نہیں آ پائی ہے لیکن اس خبر سے پتا چلتا ہے کہ ہمالے پر ہلچل کتنی تیز ہے چین کی سینہ کو بھارتے جوان لگاتار جواب دے رہے ہیں اور مہتوڑ جواب دے رہے ہیں دراصل سچا یہ ہے کہ سلامی سلائسنگ والی چینیز کمیونسٹ پارٹی کی ہمالے پر ایک نہیں چل پا رہی شنوار کی رات کو اس نے پینگونگ جیل کے دکشنی چوٹی کو قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن رات کے اندھیرے میں ہی ہندوستان کے جوانوں نے چینیز آرمی کو چوٹی سے اٹھا پھیکا نہ تب وہ تمبو لگا سکے نہ اڈا بنا سکے نہ چوٹی پر قبضہ جما سکے اس کے بعد چین کی سینہ نے بھارت کے سینہ سے ایک میٹنگ کے لیے ونتی کی تھی وہ میٹنگ بھی اس وقت ختم ہو چکی آج چوشل میں شام ساڑھے پانچ بجے بھارت چین کے بیٹس سینس تر کی بات چیز ختم ہو لی اس میٹنگ میں بھارت کی سینہ نے چین کی سینہ پیپلز ریبریشن آرمی کے برگیٹ کمانڈر کو سیدھی چہتاب نہیں تھی اور بتایا کہ بھارت کی سینہ کسی بھی طرح کسی سے نپٹنے کے لیے ہر سمبھف تیاری کے ساتھ موجود ہے بھارت نے یدھ کے لیے چین کے اکساوے کا ویروت کیا ہے اور کسی بھی حالات سے نپٹنے کی چہتاب نہیں تھی ہے اس کا مطلب صاف ہے بیشنگ سنبھل جائے اور اپنی سینہ واپس بلالے ونہ بھارتی سینہ کے جوان پیپلز ریبریشن آرمی کو چیر کر رکھ دیں گے اور چین نے یہ گلوان کے بعد پینگونگ لیک کی کالی چوٹی پر دیکھ بھی لیا 75 دنوں میں بھارت کے ویر سپوتوں نے چین کو دوبارہ ایسی پٹ کری دی کہ چین پنگ کا سر چکرہ گیا چائنیز آرمی کا سارا کھیل خراب ہو گیا اور چین میں نیتی بنانے والے یعنی سازس کرنے والوں کا دعاوں اُلٹا پڑ گیا پہلی بار ہند کے ویروں نے چین کی لال فاؤز کو روکا بھی ٹوکا بھی ہڑکایا بھی اور کھدیڑا بھی جو ٹینک اور ٹینٹ لے کر چین کی کائر سینہ ایل ایسی کے پینگونگ کے دکشنی چھیتر بلیک ٹاپ پر کبزی کی کوشش کرنے آئے بھارتیہ سینہ کے پراکرم کے آگے ان کی ہر حرکتوں کی ہوا نکل گئے بھارت ورش کے جانبازوں کے شوڑ کا سامنا کریب پانچ سو چینی سینک نہیں کر پائے بے جزت ہو کر اُلٹے پاں بھاگ نکلے ایسا پہلی بار ہوا کہ جنپنگ کی پٹھو سینہ پربیلہ داکھ میں پینگونگ کے دکشنی شیتر میں گھوسی ایسا پہلی بار ہوا جسے بھارتیہ سینکوں نے نہ صرف چینی چنگل سے چھوڑایا بلکہ اس چوٹی پر کبزہ بھی کر لیا اور یہ پہلی بار ہوا کہ 75 دنوں میں دوھری ہار سے باکھ لائے چین ترنت سینہ ستر یہ بات چیت کے لئے تیار ہو گیا اور فوراں بیجنگ ڈلی کو جگری دوست بتانے لگا ڈرائگن اور ہاتھی کے ایک دوسرے سے لڑنے کی جگہ ڈرائگن اور ہاتھی کو ساتھ میں ڈانس کرنا چاہیے ایک اور ایک دو نہیں گیارہ بھی ہو سکتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ 29 تیس اگست کی رات پینگونگ کی دکشنی چوٹی پر ایسا کیا ہوا کہ چین کے سر بدل گئے ہند کے خلاف گھڑی گھڑی ساجی سے رچنے والا ڈرائگن ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور ایک گیارہ کہنے لگا دراصل 29 اگست کی رات بیجنگ کے اشارے پر قریب 500 سنگوں کا جت تھا ٹینک اور ایس ایو بی گاڑیوں کو لے کر پینگونگ کی کالی چوٹی پر چڑھایا اتنا ہی نہیں انڈین آرمی پر نظر رکھنے کے مقصد سے کیمرے اور سرویلان سسٹم تک سیٹ کر لیے لیکن بھارتی فوجیوں نے بلیک ٹاپ پوسٹ پر کیمرہ اور سرویلان سسٹم کے لگے ہونے کے باب جود چینی سینہ کو پیچھے کھڑیڑا کیمرے اور سرویلان سسٹم کو کھاڑ پھینکا اور جس بلیک ٹاپ پر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا تھا اس پر ہند کے پروتویروں نے پتا کا فہرہ دیا ادھر 75 دنوں میں دوبارہ پٹنے کے بعد چین باکھلا اٹھا چوری کے بعد سینہ جوری پر اتر آیا LAC کے آسمان میں چینیز فائٹر پلین روڑنے لگے لیکن بھارت نے جیسے ہی ٹینک کا مہ چین کی طرف گھوم آیا بیجنگ کے بول بدل گئے چین کی چال بدل گئی اور یہ پہلی بار ہوا کہ بھارت نے چین کو اسی کے سٹائل میں اس سے بھی تکھا جواب دیا ھوڑت ھوڑت ھوڑت